موسیقی دھن کے بینہ پیسوں کے بینہ کل یوگ میں کسی کی کوئی ماتتہ نہیں ہے جس کے پاس روپیے ہیں پیسے ہیں دھن ہیں انہیں کی ہی قدر ہے اور جن کے پاس روپیوں کی کمی ہیں پیسوں کی کمی ہیں دھن سن مندی سمسیہ ہیں وہ چاہے کتنا بھی بدھیمان بیکتی ہو کتنا ہی کسی آگرہ بیکتی ہو لیکن ان کی دو کونے کی عزت نہیں ہے اس سماج میں مطلب کہنا چاہیے کہ پورا سماج ہی وہ بولا جاتا ہے نا اگتے سورے کو ہر کوئی پرنام کرتا ہے وہ ایسے یہاں پہ جس کے پاس روپیے پیسے ہیں اس کو ہر آدمی نمسکار کرتا ہے ان کی للو چپو کرتا ہے ان کو فالو کرتا ہے ان کی کیا کہنا چاہے خوشاں مت کرتا ہے کیونکہ پیسہ ہی کلیوگ میں سب سے امپورڈنٹ مہاتو پورنا چیز ہے اور جس کے پاس پیسوں کی کمی ہیں وہ دن رات پیسوں کی لئے جوجتا ہے کماتا ہے پھر جوجتا ہے پورتا نہیں فیملی بڑی خرچے زیادہ آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کرے تو کیا کرے ایسی ساری سمجھیاں ہیں جن کے پریسانی آنے پر بیکٹی سمجھ نہیں پاتا کیا کرنا ہے ایسی استیتی میں یہ جو منطر ہے اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں گروہ گرکنات جی کا یہ منطر ہے شابر منطر ہے اس کا استعمال کریں گے آپ لگا ترجعہ آپ کریں گے تو آپ کو بہت ہی سفل نظر آنے لگے گے آپ آپ کی لائپ میں ٹھیک ہے پہلے منطر بتا دیتا ہوں منطر شابر منطر بہت تیجھ ہوتے ہیں تیجھ ہوتے ہیں صدق ایسے کرنی ہے اس طرح کرنی ہے سارے چیزیں میں نے پیچھلی ویڈیو میں بتایا ہوئے وہاں پر آپ جا کر ایک بار نظر لگا سکتے ہیں اور اس کی بات کرنا سرو کر سکتے ہیں کلکہ ایک ٹھوزن ہو تو اسی میں میرا نمبر ہے وہاں سے آپ کال کر کے مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں منطر اس کے اس پرکار ہے اون سرم سرم ٹھم 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 نمو بھاگوات نم سربکاریان سادھے مام رکش رکش سگر مام دھنیم کورو کورو پھٹ شریم دے مم پاپ نیوارے نیوارے سوا یہ چھوٹا سا منطرہ ہے اس کو جاپ کر صدق کر لیں اس میں پران سکتی کیا بھیودہ کریں جاگریت کریں اس کے بعد اس ساتھ ٹھیک ہے تو زیادہ روپیہ پانا چاہتے ہیں زیادہ دھن پانا چاہتے ہیں اس منطرہ کا جاپ کرتے ہوئے اس منطرہ کو جب آپ صدق کر لیں گے اس کے بعد اس منطرہ کا جاپ کرتے ہوئے آپ کی گھر جب پوجہ گھر وہاں پہ یا کوئی مندی گیانا چاہتے ہیں تو یہاں سے منطر کا جاپ کرتے کرتے مندر تک جائیں گے اور منطر کا جاپ کرتے کرتے مندر تک جانے کے بعد سیو لنگ پر ساتھ بئی پتر جائیں گے اس کے بعد پھر واپس ظاہر آتے تک آپ کو مندرہ جاپ کرتے رہیں گے ٹھیک ہے گھر میں ہے تو گھر سے جس کمرے سن کرتے ہیں تو وہاں تک جاپ کرتے کرتے ہیں اس گھر کی پوچھا گھر تک جائیں گے وہاں پھر جو بھی شیو ہے بھاگوان شنکر کی جو نورتی ہے چیتے رہو گا وہاں پر سال بیل پتر ہے سیلنگ کو تو بہتر ہے ادھی آپ کے گھر میں سیلنگ ہے تو تو وہاں پر جا کر سال سال بیل پتر چڑھائیں گے آپ پھر وہاں سے بھاپا سب نے کمرے تک آتے تک آپ کو جاپ کرتے رہنے ہیں تو سیدھا کرنا یہ بات یہی آپ کو دن چریا ہو جانے چاہیے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو سمجھ سے آئیں تھیں وہ سمجھ سے آئیں جو باتیں میں نے بتائی سمجھ سے آئیں گے وہ ساری سمجھ سے آئیں دور ہو گئے اور آپ کی جندگی میں خوش آئے اور دھن سمجھ پریشانیاں بھی گھر میں خوش آئے آگئے ہیں اور دھن سمجھ سے آئیں دور ہوئے ہیں اور بہت حد تک دور ہوئے ہیں چھوٹی موٹی باتیں لیکن جب اس طرح کے جو سادنائے ہیں جب والے لوگ جو رشیمونی لوگ جنگلوں میں نیواز کرتے تھے اور ان کے جو آسراموں میں بہت سارے سیشن پڑھنے آتے تھے کچھ لوگ دانگ میں دے دیتے تھے تو ان کا آسرام کا خرچہ چلتا تھا اور باقی خرچے جو اس طرح رشیمونی تھے اس طرح سے منتوں کا جاب کر کے لشمی کو صدہ کر کے سادن کر کے اس کو صدہ کرنے کے بعد وہاں سے ان کی پرابطی باقی دھن کی ہوتی تھی جن کا ان آسرام کا جو بہت سارا خرچہ جو ہے اسی سے نکلتا تھا تو آپ کریں اور اس کا جنکاری اچھے لگی ہو دوستوں تو اس کو ادھیک صدیق لوگ تقصیر کریں تاکہ ادھیک صدیق لوگ اس کو جنکاری حاصل کر کے جنکالیان کا کاری میں آپ بھی ایک آہوٹی دے سکتے ٹھیک ہے دھنگی بات